آج میں آپ لوگ کے ساتھ بہت سمپل بہت آسانی سے بننے والی لیکن بہت ہی مزدار بن کے تیار ہونے والی کراہی چکن کے ریسپی شیئر کر رہی ہوں بہت ہی آسان طریقے سے بن کے تیار ہوتی ہے لیکن بہت ہی مزدار اگر ایک بر آپ میری بتایا طریقے سے کراہی چکن بنا کر کے دیکھیں جب ایک بر بنا کر آپ کھا لیں گے تو یقین مانی ہے کئی دنوں تک اس کا ذائقہ آپ کے زبان پر سے جائے گا نہیں اور آپ ہر بار اس طریقے سے بنانا پسند بھی کریں گے اس لئے ویڈیو کو بلکل بھی اسکیپ نہ کریں ہیلو فرینڈز میں شکفتہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پنکی کی دنیا فرام ڈیلی اس ریسپی کو تیار کرنے کے لئے میں نے یہاں پر ایک فرائی پین میں ایک چمچ ویزٹیبل آل گرم کیا تھا اس میں تین سوکھی لال میرچ میں نے ایٹ کر دیا ہے ساتھ میں یہاں پر ایک میڈیم سائز کا شیملا میرچ اور ایک میڈیم سائز کی پیاز کو اس طریقے سے چنکس میں کٹ کر کے میں نے اس میں ایٹ کر دیا اسے ہمیں بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے بس ہلکا سا سونتی کر لیں گے تاکہ اس کی کرنچینس بنی رہے اب دیکھ سکتے ہیں بس جیسے اس میں ہلکا ہلکا سا سپاٹ آنے لگ جاتا ہے دن ہم اسے یہاں چولے پر سے اسے ہٹا لیں گے مشکل سے میں نے اسے 20 سے 25 سیکنڈ تک بس میڈیم فرائی کیا تھا اور اسے اب ہم نے ہٹا لیا اور اب یہاں پر ایک کڑاہی میں نے ایڈ لے لیا ہے کڑاہی میں دو بڑا چمچ یہاں پر میں نے وزٹیبل آئل ایٹ کیا آپ چاہیں تو اپنے پسند کا کوئی بھی آئل یا دیسی گھی میں بھی آپ اس ریسپ کو تیار کر سکتے ہیں تیل جیسے ہی گرم ہو جائیں ایک چھوٹی چمچ یہاں پر زیرہ کو میں نے ایٹ کر دیا زیرہ جیسے ہی کریکل ہونے لگ جائیں دن اس میں دو میڈیم سائز کے پیاس کو بلکل باریک کاٹ کر کے اس میں ہم نے ایٹ کر دیا پیاس کو بہت زیادہ نہیں بس ہلکا سا ہمیں پنکش کلر آنے تک ہم اسے پکائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پیاس کا کلر جیسے ہی چینج ہونے لگ گیا دن اس میں کچھ ڈرائی مسالے کو ہم نے ایٹ کر دیا تھا جس میں کی ایک چمچ بھر کر کے دھنیا کا پورڈر ایک چمچ یہاں پر کشمی لال میچ کا پورڈر ہے آدھی چھوٹی چمچ حلدی کا پورڈر آدھی چھوٹی چمچ سے تھوڑی سی کم یہاں پر کالی میرج کا پورڈر ہے نمک ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کریں میں نے یہاں پر ایک چھوٹی چمچ ایٹ کیا تھا اور ایک چھوٹی چمچ صوف کا پورڈر صوف کا پورڈر بلکل بھی سکرپ نہ کریں اس سے ٹیسٹ اور فلیور دونوں بہت زیادہ انہینس ہوتی ہیں اس سارے ڈرائی مسالو کو مشکل سے 15 سے 20 سیکنڈ تک میں نے میڈیم فلیور پیسی طریقے سے بھون لیا تھا تاکہ اس میں ایک سوندہ پر ایک پوش بوشی آ جاتی ہے اور ٹیسٹ بھی بہت مزیک آ جاتا ہے اس کے بعد یہاں پر دو میڈیم سائز کے ٹیماتر کو پیس کر کے میں نے اس میں ایٹ کر دیا ٹیماتر کے پیسٹ کو مسالی کے ساتھ بہت اچھی سے ہم نے مکس کر لیا یہاں پر اس کے بعد فلیور کو بلکل لو کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر ہاف کیجی چکن جو کہ بہت اچھی سے میں دو تین پانی سے اسے واش کر لیا ہے اسے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے چکن کے پیسٹس کو اس میں ایٹ کرنے کے بعد اسے ہمیں کنٹینور سے بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے ہم نے مسالے کے ساتھ اسے اچھی سے بھون لینا ہے اسے ہم نے بھوننے کے وقت میں فلیم کو بلکل میڈیم تو لو رکھا تھا اور بیچ بیچ میں چلاتے ہوئے میں نے اسے بھونا تھا اور قریب یہ مجھے آٹھ سے دس منٹ تک میں نے اسے بھونا تھا اور پھر تب تک بھونیں گے جب تک اس کے سارے جو ایکسٹر وارٹر وہ سارے سوک نہ جائے اور پھر اس میں سے آل سپریٹ نہ ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے آل سپریٹ ہونے لگ گئی تھی then میں نے اس میں چار چمچ بھڑ کر کے گھر کا تازہ دہی جمع ہوا فنٹ کر کے میں نے اس میں ایٹ کر دیا تھا دہی ایٹ کرنے کے وقت میں فلیم کو لو کر دیں گے اس کے حلکے ہاتھوں سے ہم اسے مکس کر دیں گے نہیں تو پھر دہی کے فٹنے کا ڈر رہتا ہے دہی کو بہت اچھی سمجھے اس میں مکس کر دیا اور اب یہاں پر ایک چمچ بھڑ کر کے ہمی اس میں تندوری مسالہ کو ایٹ کر دیا تھا یہ تندوری مسالہ گھر کا بنا ہوا تندوری مسالہ جو کہ میں ہمیشہ بنا کر کے رکھتی ہوں اور اس تندوری مسالے کا بھی ریسیپی میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہیں اگر آپ اسے نہیں دیکھا ابھی تک آپ لوگوں نے اس کا ویڈیو تو میں اس کی لینک بھی اس کے ساتھ شیئر کر دوں گی آپ وہاں سے دیکھ کر کے اسے بنا سکتے ہیں نہیں تو آپ پھر کسی بھی برینڈ کا آپ اپنے پسندے کسی بھی برینڈ کا تندوری مسالہ اس میں ایٹ کر سکتے ہیں اسے بہت اچھے سے ہم نے مکس کر دیا اور اس کے بعد اسے کور کر کے اسے دس سے بارہ منٹ تک بلکل لو فلیم پر ہم اسے پکائیں گے یہاں پر میں نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کیا ہے کیونکہ چکن سے بھی اپنا پانی چھوڑتا ہے دس سے بارہ منٹ تک بلکل لو فلیم پر پکانے کے بعد اسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بہت اچھے سے یہ پک چکی ہے مسالہ بھی بہت اچھے سے پک چکے ہیں اور چکن بھی گلچوکا تھا اور اب یہاں پر میں نے یہاں پر جو فرائی کر کے ہم نے رکھا تھے شیملا میچ اور پیاز اسے میں نے ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں دو چمچ امول کا فرش کریم اسے میں نے ایڈ کر دیا ہے اگر آپ کے پاس امول کا فرش کریم اویلیبل نہیں ہے تو آپ جو دودھ کی اوپر ملائی چم جاتی ہے اسے نکال کر کے اسے فیٹ کر کے آپ اسے ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے ایک کپ پانی کو تھوڑ تھوڑا کر کے اس میں ایڈ کر کے اس کی گریوی کو اسی کنسسٹنسی کو میں نے اس میں ایڈ جنسٹ کر لیا تھا آپ بھی جیسی بھی گریوی کی کنسسٹنسی کو رکھنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق آپ نے پسند کی اکورڈنگ یہاں پر پانی کو ایڈ کیجئے گا میں نے ایک کپ پانی ڈال کے اسے اچھے سے دیکھ سکتے ہیں آپ میں نے اسے اچھے سے میکس کر دیا اور اب اسے کور کر کے بہت زیادہ نہیں بس یہ سات منٹ تک ہم اسے پکائیں گے کیونکہ بہت زیادہ نہیں پکانا ہے بس ہم نے جو شیملا میج اور پیاس کو ایڈ کیا یا پھر جو کریم ہم نے ایڈ کیا بس وہ سب مسالے کے ساتھ چکن کے ساتھ اچھے سے میکس ہو جائیں گریوی کے ساتھ ان کی فلیور ایک دوسری میں بہت اچھے سے میکس ہو جائیں بس یہ ہمارا مقصد ہے بہت زیادہ پکانے سے کیا ہوا کہ جو شیملا میں جو پیاس کی جو کرنٹی میں سے وہ ختم ہو جائے گی تو بس چھے سے سات منٹ تک میں نے اسے لوگ میڈیم فلیم پر میں نے اسے پکایا تھا اور فلیم کو آف کر دی اور اسی طریقے سے ڈھک کر کے دس سے بارہ منٹ تک ہم اسے چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اسے سوف کریں گے دس سے بارہ منٹ تک ڈھکا رہنے کے بعد اسے جب ہم نے ہٹایا تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو آئل ہے اوپری سطح پر بہت اچھی سے تیارنے لگ گئی ہے بہت خوبصور سے اس کا کلر بھی آ گیا اب بننے کے بعد یہ بہت سی مزیدار بن کر کے تیار بھی ہوا تھا فرینڈز تو اگر یہ میری ویڈیو آپ نے کو تھوڑی بھی ہیلپفل لگتی ہے تو میرے چانس کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فیملی فرینڈز گروپ میں شیئر بھی کر سکتے ہیں اور آخر میں دل ساف رکھیں زبان پاک رکھیں اپنا اور اپنے کا خیال رکھیں کوئی اپنا جس کے ساتھ دو کے بازی اچار بازی بلکل بھی نہیں کریں میری اس ویڈیو کو انڈے تک دیکھنے کے لیے بہت بہت تھانس اللہ حافظ